بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن کیمیسٹری کی بک ہے اور چپٹر نمبر ون تھا فنڈامنٹل آف کیمیسٹری کچھ بچوں کا وہ پرابلم تھی کہ یہ جو اس میں تیسٹ یور سیلف کے پیجز دیئے ہیں ہر کچھ پیجز پہ جو ہے کوسٹن دیئے ہیں تیسٹ یور سیلف تو اس کا سلوشن بچوں نے مانگا تھا تو یہ میں نے بنا دیا ہے پیجز نمبر 5 پر ایڈنٹیفائی ان لیس ڈاؤن دے کیمیسٹری ان یور ہوم تو دیکھیں اسی کے اوپر میں آپ کو پیراغراف میں آنسر دیا ہوا ہے کوکنگ، ایٹنگ، کنسٹرکشن، کلیننگ اور واشنگ آف آور ہومز آر ڈیپینڈیول آن کیمیسٹری جتنی میں نے ریڈ کی ہے ڈیفینیشن اپنے اتنی ہی لکھنی ہے سیکنڈ کوسٹن تھا آپ پیجز جتنی کی ہے ایٹنگ ہی لیوییڈ تنگ سے جہاں سکاہی ہیں موانی ہی لیوییڈ اپنیس ڈیویوڈ اٹنس لیویڈ تنگ سے آیم ان ار آنپ ہے ہی لیویڈ تنگ سے آئے لیویڈ تنگ سے برای آئی آنپ سکاہی ہوگا موانی ہی لیویڈ تنگ سے چیزاری ہے اس سیلویڈ رسپائریشن اور سینسزان کلین چینشداری ہے وضافہ مبعدیات ہیں کمیسٹری کے بغیر جاندار کی کوئی مطلب سروائیو نہیں کر سکتے تو یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے پھر پیج نمبر ایٹ پر ان وچ برانچ اف کیمیسٹری انالائزز اف کوالیٹی ان کوانٹیٹی اف کمپاؤنڈ سٹوڈی سیکنڈ اف وات ہیپن دیوٹو ایڈ ایفیشنسی اف بائیو مائلیکیولز تھرڈ ایڈ انڈیفائیل اسڈان اگزیمپل اف گرین کمیسٹری ان آور انوائرمنٹ اور فور ایڈیفرنشیٹ امنگ میڈیسنل کیمیسٹری انڈ بائیو کیمیسٹری تو چاروں کا انصر جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوالیٹی ان کوانٹیٹی اف کمپاؤنڈ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ انالائٹک کیمیسٹری میں ہے انالائٹکل کیمیسٹری برانچ اف کیمیسٹری ویڈیل ویڈیل ویڈی سیپریشن ان انالائزز اف کائنٹ کیوالیٹی ان کوانٹیٹی اف ویریس کمپاؤنٹ ان گیون سبسٹانسز تو کیا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیکنڈ لاس لائن ہے دیس آرڈر اور دیفیشنسی اف دیس بائیو مالیکیولز کاؤزز ڈیزیزز تھرڈ تھا ایڈنٹیفائی انڈیس ڈیس ڈاؤن اگزیمپل اف گرین کیمیسٹری نور انوائرمنٹ تو پیج نمبر ایٹ پر ہے سیفر کیمیکل پولو فینل سولفین لیس ہزرٹیس کیمیکل پولی کاربنس اور سیفر سولویٹس اگزیمپل اف گرین کیمسٹری دیفرینشی اٹ پہلے بھی ہم نے یہ کر چکے ہیں میڈیسنل کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری پھر بھی میں نے دونوں دے دی ہیں میڈیسنل کیمسٹری میں آپ نے لیے برانچ اف کیمسٹری بھی دیلوی دیلوید سینسٹک اور گینک کیمسٹری فارمکالوجی ویریس بیالوجیکل سپیشیلیٹیز بائیو کیمسٹری برانچ اف کیمسٹری which deal with the compounds of living organism plant and animal and their metabolism and synthesis in the living body such as carbohydrates, protein and fats. Next test yourself page number 15. How you can differentiate between matter and substances What elements do the following compounds contains? Washing soda, sugar and caustic soda Third identify mixture element and compound from the following یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں matter, matter is all around us پھر آپ نے لکھنا ہے next matter is simply defined as anything that has mass and occupies space. Substance a piece of matter in pure form is term as a substance. Every substance has a fixed composition and specific properties. Every substance has physical and chemical properties. Next question تھا. ہمیں بتانا تھا کہ کون سے compound سے مل کر بنے ہیں washing soda, sugar, sand caustic soda. Page number 13 پر یہ دیا ہوئے. میں نے ان کو circle کر دیا ہے. Sand کا بھی اور washing soda اور sugar اور آپ کا جو ہے caustic soda یہ چاروں کو میں نے یہاں پہ circle کر دیا. آپ اس کو note کر سکتے ہیں. Next identify mixture element اور compound جو ہے جو ہے جو ہے اب table salt میں نے c لکھ دیا compound ہے ice cream mixture ہے blood mixture ہے emilic silicon element ہے coca cola mixture ہے tin element zinc element water جو ہے وہ compound ہے اور sulfur جو ہے وہ element ہے next page number 18 پر ہے how you can differentiate empirical formula and molecular formula یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں second why formula mass and molecular mass calculated separately while process of calculation is same the empirical formula the formula showing minimum relative number of each type of item in a molecule is called empirical formula molecular formula the molecular formula is the formula which shows actual number of items of each element present in a molecule next جو اس کے question تھا why formula mass and molecular mass calculated separately while process of calculation is same molecular mass and formula mass are the same terms but we use it differently because molecular actually covalent compounds mean they have only non metals سمجھ میں آگئی اور جب کہ an ionic compound cannot be a molecule therefore we just simply say formula mass when we are taking ionic compounds page number 23 پہ دو ایکویشن سی جن کو balance کرنا تھا first equation kcl o3 kcl plus o2 تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہیں پہ اوپر کر دیا دیکھیں kcl o3 جو ہے اس کو بھی 2 سے multiply کر دیا اور next kcl 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 cacl plus h2o plus co2 تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا میں زیادہ صرف جو پہلی equation تھی cac o3 plus hcl kcl 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 64 multiple 64 total 98 ہو گیا تو ہم نے 30 گرام کو ڈیوائیڈ کر دیا 98 سے تو ہمارا answer 0.306 مول سا گیا تو یہ آج کی جو ہے آپ کا test yourself تھا یہ کچھ بچوں نے کہا تھا تو میں نے یہ solve کر دیا ہے آئی hope کہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ کو کچھ اور بھی ایسا کچھ چاہیے تو آپ مجھے ضرور کمٹس کر دیے کریں انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اللہ حافظ